آپ کتاب پڑھ رہی ہیں کوئی واقعہ ٹھیک ہے رونا آگئے آنسو آگئے بھائی جو ہے اور پھر میں نے دیکھا آپ بھی میری بیان جانتی ہوگی روتا اب روتا وہاں کوئی نہیں صرف ایک طریقہ بنایا ہو کہ بات ہو رہی ہمسرہ ہے جب مولوی صاحب سر سے ٹوپی ہوتا تھا یہ کیا بات ہی کوئی رونے کی بات نہیں ہے خود محسوم جاتا رہا کچھ نہیں جب اٹھوپی ہوتا رہی سگنل مل گیا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میں روتا ہوں میرے سننے والے روتے ہیں واقعی واقعہ ہوتا ہے رو پڑھتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا میں ایک بات سنیں ہلو جی جی اب پلی سناتے ہیں میری تو کچھ سنیں جی سن رہے ہیں آپ کی تو ہاں جب وہ پتہ چاہتے ہیں کہتے ہیں آپ پیٹتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بہت باتیں کرتے ہیں اچھا جی ہاں کیا جی یہ سنجیز دانی بھی نہیں کرنی چاہیے نہیں آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ تو جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ یہ صحیح ہے واقعی رونا بیٹھ میں صحیح ہے جو تو مولانا نے کیا بتایا بتا دیجئے آپ نے سونا نہیں چڑھ گئی ہوئی چیزیں آپ بتایا جو کہ یہ سارے کام غلط ہے غلط ہے ہلو مولانا نے بتایا ہے کہ کسی موقع پر رونا جو ہے ایک فطری عمر ہے لیکن مصنوعی عمل اپنانا اور اس ٹائل سے اور اداکاری کے طور پر رونا تو اسی سے آپ نے منع کیا اور پیچنا اور یہ جرد بالکل غلط ہے غلط ہے ہاں غلط ہے غلط چلو چلو مولانا پردے کے بارے میں بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کیا پردہ نہ لوگوں نے کرنا نہ کرنا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ بارد سوال یہ پوچھیں ہم مرضہ سے مرضہ سے کہ میں نے مقدمہ رامہ کو انہیں خلدور پڑھائیں اس میں رامہ نے صاحب کو اپنے سے صاحب مرخین کو کافی رکھ کیا ہے اور اپنی مرضہ رائے کو زیادہ صحیح بنا جی جی تو یہ کون یہ مطلب کوئی اس کا قیم کر رہا کہ خود علامہ زیادہ صحیح ہے یا پیدل علی صحیح تھی تاریخی بات آپ فرمارے ہیں نا جی مولانا آپ جو کہہ رہے نا کہ ابن خلدون نے پہلے لوگوں کی ترزیر کیا ہے کہ وہ واقعہ صحیح نہیں لکھتا ہے کہ خود اس نے دعویٰ کیا کہ میں خوب تحقیق کر کے لکھوں گا کر دے کر دے خود ہی کر دے جی جی تو اس میں آپ یاد رکھیں کہ خود ابن خلدون بھی چونکہ بنو میاں کا ذلہ رواہ تھا ان کا درباری تھا وہ بھی انصاف نہیں کر سکا ان کی خاطر اس نے کئی حرہ پھیریاں کی ہیں اس لیے کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کس کے بارے نام قسم کھا دیں کہ وہ بالکل حق لکھتا ہے آپ ساری کتابیں پڑھیں کوئی ابن خلدون کی صحیح ہوگی کوئی دوسرے ابن خلدون کو اس بارے میں جھج نہیں ہے کہ اس نے جو کہہ دیا صحیح کہہ دیا وہ بھی بیچارہ مجبور تھا عمویوں کے دربار میں رہتا تھا وظیفہ ملتا تھا کیا کرتا ان کی وقالت کرتا رہا ابن خلدون کوئی شاہ نہیں نہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کتابیں پچھلی اب ان پر آگئی ہے ساری تخریح تبری جو ہے وہی صاحب کا ماخذ ہے اس نے صحیح غلط صاحب اکٹھی کر دی ہے کوئی ٹھیکہ نہیں اس نے لیا کہ صحیح اس نے شروع میں کہہ دیا کہ کئی رویتیں ایسی ہیں جو میرا جی نہیں چاہتا کتاب میں لکھی اتنی بری ہیں مگر میں نے اس لئے لکھ دی کہ جنہوں نے لکھ کر بھیجی ہے یا بیان کی میں نے ان کا حوالہ دیا کہ فلان یہ کہتا فلان اب یہ علماء کا کام تھا ماشاءاللہ بڑی بڑی کتاب میں آگئی تبری کی چھاندین ہو گئی کام اس نے بڑا کیا کہ سارا مواد ہمیں دے گیا کہ فلان یہ کہتا فلان یہ کہتا ہر طرح کی دے گیا اب چھانٹی ہو گئی چھانٹی والی کتابیں لوگ لیں راغیوں پر بیس ہو چکی بہت شکریہ سارا بہت شکریہ یعنی اگر غیر مسلم عورت کے ساتھ مرد شادی کرے گا تو کیا غیر مسلم عورت شریع احکامات کے مطابق پردے کی پابند ہوگی پہلے کون لیتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی فرمائیے ہم نے یہ بتائیں مطلب کہ سید ہو ہوتی ہیں گجر ہوتی ہیں شیاب گیرہ ہوتی ہیں ہاں ہاں تو مطلب کہہ دیں کہ اپنے محضر میں شادی کرنے چاہیے اپنی کوئی میں چلیں بتا دیتے ہیں آپ کا سوال ہم سمجھ گئے آپ سن لیجئے گا اور اس کے بعد مطلب تین سے زیادہ سوالات نہیں کرتے ایک پروگرام میں میری بہن پھر آئندہ کیجئے گا وہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ہم سید ہیں اور کیا ہمیں سیدوں کے اندر ہی شادی کرنی چاہیے جیسا کہ ہمارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں یا اور میں بھی شادی ہو سکتی ہے دیرہ بضاحت فرما نہیں یہ کوئی بات نہیں سید عورت کی شادی دوسرے لوگوں سے ہو سکتی ہے دوسروں کی بچیوں سے سیدوں کے ساتھ ہو سکتی ہے سلام میں ایسا کوئی نہیں پندتوں کا اور برہنوں کا تصور سب ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں مگر دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ہے ولی جو ہیں وہ حد تک محسوس کریں زڑکی ایسے گھر میں چلی جائے کہ وہ آرائی یا جاتی جو بھی ہیں وہ سمجھیں ہماری تو ناک کٹ کے یہ کفایت جو ہے اس کا زیاد رکھنا ہے کہ کوئی معاشرے میں برابر کا تو ہو اور نباہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ورنہ بچیاں جھوٹیاں کھاتی ہیں جو دوسروں کے گھروں میں چلی جاتی ہیں کمینوں کے وہ پھر شوق تو پورا کرنے بات میں کیا جاتی ہے کوئی نہیں پوچھتا اس لیے سید کا مسئلہ نہیں خاندان جو ہے نا وہ برابر کے اور کوئی عزت عبروں میں ملتے چڑتے ہونے چاہیے ایسی نہیں ہونی چاہیے بات اس کو آر سمجھتے ہیں نانگا اور شاہ والجلہ فرماتے ہیں اس پر تو لوگ سرکٹ واضح تھے کہ ہماری بچی ایسوں کے گھر میں چلی تو یہ قدرتی بات ہے ہر ایک کے ذہن میں کہ میری بچی کو ایسے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے لیے بیزتی کا باعث ہے اس میں سید غیر سید کی بات ہے دوسرے لوگ بھی اتراز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی بچی ایسے خاندان میں نہیں گئے اور یہ آپ کو حق لیا گیا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اہل تشیر کیا وہ تلقہ پوچھنا تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ پوچھنا تھا بہت بہت آگے نکل گیا زمانہ خدا کے لیے کیسے سوال آپ کر رہے ہیں سیعہ بھی مسلمان ہیں بریلی بھی آئندے و بندی بھی آئندے کافر کون ہیں ان میں سے یہ دو گوانیاں جو دیتا مسلمان ہیں اس کے بارے میں کیا جگرہ کرنا مل جاؤ آپ تو سعودیہ اور ایران بھی مر رہے ہیں احمدی نجاز اور شعب دلالہ کیا باتیں کر رہے ہیں اہل حدیث بھی خوش ہو رہے ہیں شکر آئیے دو مخالف کو اس نے جمع اور کافروں کا مقابلہ کرو آپ اسی بحث میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں مسلمان کیوں نہیں غلط ہو سکتے بہت سی باتیں غلط کہتے ہیں وہ دوسرے بھی کہتے ہیں سب گروہ میں غلط باتیں ہیں مگر ہیں مسلمان میری بات سب مسلمان مال لیں ہر مسجد میں نماز پڑھیں ہر امام کے پیسے پڑھیں سب کے جنازوں میں جائیں رشتے ناتے کریں ایک ہو جائیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاس مانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کرتا بخا کے کاش کر اب جو یہ شیعہ سنی کی باتیں اٹھاتا وہ نہ شیعہ نہ سنی دشمنوں کا ایجانٹ ہے پیسے کھاتے ہیں دوسرے کافروں سے اور مسلمانوں کو لڑاتے ہیں بس صحیحی بات ہے اب اس کے بعد اور نہ پوچھیں حلانیہ میں نے کہا دیا کہ سب مسلم کسی مسجد کے دروازے پر پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کن کی ہے بریل بھی لکاوہ پھر کیا مسلمان نہیں قبلہ کی درمونی قرآن نہیں امام تلافت کر رہا گرنٹ پڑھ رہا نواز پڑھو خیہ پڑھ رہا کیا اس نے ہاتھ چھوڑے نواز پڑھے اس کے ساتھ کچھ نہیں بات چاہیں بھائی اچھا کیا آپ نے سوال کیا مبر یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں یہ ایک مجھر کو کافر کہنے والے توبہ کریں بہت توبہ بلکل بی مولد صاحب جی جی اسلام علیکم علیکم سلام علیکم امین شاہد صاحب ہے؟ آنی 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 برمائیں اللہ بڑی دیر سے لگا ہوا تھا وہ کر رہ کرنے چھوٹی نہیں آپ بہت بینجیوں نے بڑی بات رمکی کی مجھے ایسا ہے باقی وہ نجی باتنباز میں پوچھوں گا قل کروں گا قرآنی سورتوں کی خصوصیات سورت فاتح اللہ کے عذاب سے بجاتی ہے سورت یاسم قیامت کے دن پیاس سے بجاتی ہے سورت فکر و فاقہ سے بجاتی ہے فکر و فکر بس یہ ساری کتاب آپ نے نہیں پڑھنی پتا چاہیے بلکل یہی علامہ دمخشری اتنے بڑے عالم مورو بھی اپنی تفسیر میں ساتھ ساتھ ہر سورت کے بعد میں لکھ لے جاتے ہیں اس کی حضور نے یہ شان بیان کیے شان بیان کیے تو امت کے چوٹی کے علماء جیسے ابن حضر اسکرانی جیسے سب نے ان حاصل لکھ لیئے کہ یہ ساری رویہ کی جو ہے نا کو بھئی بن قاب نے حضور سے رویہ کی ایک سو چودہ سورتوں کی فضیلتیں بلکل دھوٹی ہے منگھرت ہے بناوٹی ہے دو چار سورتیں ہیں جن کی شان آپ نے بیان کی باقی دوزر سے تو سارا قرآن ہی بچانے والا کسی حصہ پر بھی عمل کریں دوزر نہیں یہ کہانیاں جوٹی ہیں سب ایس ایم ایس آکھتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں لکھنے والے جو ایس ایم ایس کرنے والے ہیں کہتے ہیں اگر آپ نے یہ ایس ایم ایس پہ آوے اتنے لوگوں کو فارورڈ نہ گئیں تو آپ پڑے نقصان پہ نقصان اٹھاؤ گے ایس ای ہے